اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں اپنا فیوریٹ یوٹیوب چینل اے جے انجینرنگ اور میں ہوں آپ کا اوسٹ عباس جنجوا دوستو آج ہماری ویڈیو جو ہے بہت سپیشل ہونے والی ہے کافی ٹیکنیشن حضرات میرے یوٹیوب چینل اے جے انجینرنگ پہ اور ہمارے ویڈیو پہ کافی جو ہے کافی دوست میسیز کر رہے ہیں کہ ہماری اے سی جو ہے ٹریپنگ رابلم ہو رہی ہے اور لو کولنگ ہو رہی ہے تو آج جو ہے یہ ٹاپک آج کل جو ہے ٹرین تفصیل سے ساتھ بتاؤں کہ ہمارے اے سی ٹریپنگ کیوں کرتے ہیں اور ہمارے اے سی میں لو کولنگ کی پرابلم کیوں ہے بہت اچھی ملماتی ویڈیو ہے ویڈیو کے ساتھ بنے رہے ہیں جو دوست چینل پہ نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کریں اس ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ فرنیٹس کو ڈیلی بیس پہ نیو ویڈیو کی اپ ڈیٹ ملتی رہے ہیں چلے اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں سب سے پہلے شروع کرتے ہیں جو ہمارا اے سی کی کولنگ کی پرابلم ہے دیکھیں گرمی کا لوڈ بہت زیادہ ہو چکا ہے گرمی بڑھ چکی ہے گرمی بڑھنے کی وجہ سے ہمارے اے سی میں کولنگ کی پرابلم آ رہی ہے تو کانڈلی آپ دوستوں سے گزارش ہے جس جگہ پہ آپ اے سی کی کمپلینٹ اٹینڈ کرنے جاتے ہیں اچھے سے ساری چیزوں کو پہلے مینویلی چیک کریں پریکٹیکلی سب چیزوں کو چیک کریں پہلے سب چیزوں کو چیک کرنے کے بعد پھر آپ ارینج کریں کہ آپ کے اے سی میں پراب پرابلم دیکھنے کو مل رہی ہے تو سب سے پہلے شروع کرتے ہیں روم کے سائز سے تو دیکھیں گرمی کا ٹمپریچر جو ہے بہت زیادہ بڑھ چکا ہے گرمی کا لوڈ بہت زیادہ بڑھ چکا ہے جب ہماری گرمی فورٹی تھری یعنی فورٹی فور یا فورٹی فائیب سرڈی گریڈ میں جب پہنچتی ہے ہماری گرمی تو ہمارے اے سی کی کولنگ میں جو ہے کافی زیادہ ڈیفرنٹ آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے کیونکہ کچھ اے سی ایسے ہ ہوتے ہیں نئے ایسی ہوتے ہیں جو ہم ہم سردی کے موسم میں ہم ایسی کو فٹ کرواتے ہیں اور ٹکنشن حضرات کوئی ایسی ایسے ہوتے ہیں جن ایسیو میں گیس نہیں ہوتی ہے ٹکنشن عضاء جو ہے گیس کو فیل کرتے ہیں اپنی طرف سے اور ان کو جو ہے باہر تھنڈ ہوتی ہے اس وقت ان کو بیک پریشر صحیح دیکھنے کو نہیں ملتا ہے اور وہ چلے جاتے ہیں جیسے ہمارا موسم گرمی میں تبدیل ہوتا ہے جیسے ہماری گرمی شروع ہوتی ہے تو اسی ایسی ای یا پچیس سنٹیگریٹ اپلیچر تھا اس پہ تو وہ کولنگ کر رہا ہوتا ہے جیسے ہماری گرمی بڑھتی ہے تو ہمارا کولنگ میں جو ہے کافی زیادہ ایسی میں کولنگ ایسی کی کولنگ میں کافی زیادہ جو ہے فرق دیکھنے کو ملتا ہے تو کسٹمر پرشان ہو جاتا ہے اور کسٹمر جو ہے ٹکنیشن کو فون کرتا ہے ٹکنیشن آتا ہے چیک کرتا ہے تو ٹکنیشن کا کام بڑھتا ہے کہ ساری چیزیں ایک سیسے ایک پر چیک کرے اس کے بعد سجیسٹ کرے کہ کیا چیز خراب ہے آیا آپ کے روم کا سائز میں مسئلہ ہے آپ کے ایسی میں پرابلم ہے یا کہ آپ کی جو ہے والٹیج میں پرابلم ہے تو سب سے پہلے جو آپ نے سب سے پہلے جو چیز چیک کرنی ہوتی ہے وہ کرنی ہوتی ہے کہ آپ نے روم کا سائز دیکھنا ہوتا ہے دیکھیں سیمپل سی بات ہے آپ کے ایک ازار کیو بک فیٹ کے لیے آپ کو ایک ٹن کی ایسی کی ضرورت ہے ٹھیک ہے اگر آپ کا چھت کھلا ہے یا اوپر سے کوئی بھی آپ کے یعنی جو سلیپ ہوتا ہے لینٹر ہوتا ہے وہ آپ کا ا اتنا سسٹم نہیں ہے آپ نے لوئے کا کچھ ہاتھ ڈلوایا ہوا یا کچھ ایسا سسٹم ہے یا جس جگہ پہ آپ کی جو ہے بڑی بڑی کھڑکیاں ہیں شیشے وغیرہ لگے ہوئے ہیں اس جگہ پہ آپ کو جو ہے ایسی جو ہے دس پرسنٹ ایکسٹر کرنا پڑتا ہے دس پندرہ پرسنٹ آپ ایکسٹر کریں گے یعنی جس روم میں آپ کا اگر بند روم ہے یعنی اس میں زیادہ کھڑکیاں نہیں ہیں زیادہ ایٹ لوڈ نہیں ہے اس میں کھڑکیاں وغیرہ نہیں ہیں شیشے وغیرہ نہیں ہیں تو اس فلور میں آپ کو ایک ٹن کا ایسی جو ہے کافی ہے اگر اسی میں ہم بات کریں ہمارے فرسٹ فلور کی بات کریں جس میں ہمارے شیشے وغیرہ لگے ہوئے ہیں زیادہ ایٹ کا لوڈ ہے اور اوپر کوئی فلور نہیں ہے اوپر کوئی بھی لوئے کا چھت پڑا ہوا ہے کسی قسم کا کوئی سسٹم ہے تو اس میں اگر آپ ایسی لگائیں گے تو اس میں آپ دس پندرہ پرسنٹ ایکسٹر کر لیں گے یعنی آپ اس میں ایک ڈیٹ ٹن کا ایسی لگا لیں آپ کے لئے بہترین کام کرے گا اور ایک یہ بات ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں آپ ایسی کو کبھی بھی جو ہے اٹھارہ سنٹی گریٹ پہ یا سولہ سنٹی گریٹ پہ کبھی بھی استعمال مات کریں کیونکہ جو ہمارے وڈی ہوتی ہے ہمارا جو جسم ہوتا ہے اس کو جو ہے بلکل تھنڈا رکھنے کے لئے آپ کے لئے جو ہے بلکل چوبیس سنٹی گریٹ جو ہے بلکل برابر ہے اس میں جو آپ کا ایسی اچھے سے ور کرے گا اور آپ کا روم بھی جو ہے بہترین تھنڈا ہوگا تو کوشش کریں ایسی کو جو چوبیس سنٹی گریٹ پہ چلائیں اس کے بعد جو ہے آپ کا سٹیپ ہے آپ روم میں دیکھیں کہ آپ کے روم میں جو ہے کسی جگہ پہ اگزاسٹ فین یا آپ کے ساتھ کوئی کیچن وغیرہ روم کے ساتھ اٹیچ ہے یا اس طریقے سے آپ کے روم کے نیچے جو دروازے وغیرہ ہیں دور وغیرہ ہیں ان کے نیچے جو ہے کوئی بھی جگہ کھلی نہ ہو یا دروازہ آپ کا کھلا رہتا ہے اس میں دور کلوزر لگا ہے یا نہیں لگا ہے کھٹکیاں آپ کی کھلی ہوتا نہیں ہیں اگر آپ کے شیشے ہیں تو ان میں پڑھ دے وغیرہ ہیں یا نہیں ہیں ان ساری چیزوں کو آپ چیک کریں اور مین چیز جو چیک کرنے والی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ دیکھیں کہ آپ کا جو ایسی ہے وہ روم کے آخر میں لگا ہوا ہے یعنی روم کے چھت کے نزدیک لگا ہوا ہے چھت سے تھوڑا سا نیچے لگا ہوا ہے تقریباً دو فٹ چھت سے تقریباً ڈیڑھ دو فٹ آپ کا ایسی نیچے ہونا چاہیے تاکہ اس کو روم کی ہوا کو سرکولیشن کرنے میں کافی آسانی ہوتی ہے اور کافی اچھے طریقے سے آپ کا ایسی پرفارمز کرتا ہے نہ کہ آپ کے سلیپ کی جتنی ہیٹ ہو وہ جلدی سے آپ کو کھینٹ کے کمپریس کر کے آپ کو دے اس میں آپ کو کافی زیادہ یہ بھی کولنگ میں افیکٹ دیکھنے کو ملتا ہے آپ نے ایسی نیچے چیک کر لی اس کے بعد آپ نے ریموٹ کو چیک کرنا ہے آپ کا جو ریموٹ ہے آپ نے ریموٹ کو چیک کر لینا ہے کہ آپ کے ریموٹ میں جو فنکشن ہے یہ ایسی آپ کا ریموٹ کی موڈ پر چل رہا ہے اب آپ کے ایسی میں لوگ کولنگ کی پرابلم ہوتی ہے تو آپ سب سے پہلے ریموٹ کو چیک کریں ریموٹ کو چیک کریں کہ آپ کا ایسی جو ہے ریموٹ سے کس جگہ پہ سیلیکٹ ہے یہ آپ کا ریموٹ ڈرائی موڈ پہ تو نہیں لگا ہوا ہے یعنی آپ نے ریموٹ سے اسی کو ڈرائی موڈ پہ سیٹ تو نہیں کیا ہوا ہے صرف فین تو نہیں اسی کا چل رہا ہے آپ نے تمپریچر پر آپ پر سیٹ کیا ہوا ہے فین کی آپ نے سپیڈ وغیرہ سیٹ کی ہوئی ہے ساری چیزیں آپ نے چیک کر لینی ہے یہ چیزیں چیک کرنے کے بعد اگر آپ کی یہ بھی چیزیں اوکے ہیں ساری تو اس کے بعد آپ نے جو ہے آپ نے فیلٹر وغیرہ دیکھنا ہے انڈور کا فیلٹر وغیرہ آپ کا بلکل اچھے سے کلین ہونا چاہیے پھر آپ نے ساری چیزیں دیکھی اس کے بعد جو ہے آپ نے وولٹیج کی طرف جانا ہے آپ نے وولٹیج چیک کرنے ہے کہ آپ کے جو پراپر وولٹیج ہیں وہ سٹیم کتنے آ رہے ہیں ناؤن انورٹر ایسی کو جو اپریٹ کرنے کے لئے جو وولٹیج چاہیے تقریباً دو سو وولٹیج چاہیے دو سو ایسی وولٹیج چاہیے یعنی ٹو ہنڈرٹ وولٹیج اگر آپ کے پاس ہوں گے ٹو ہنڈرٹ وولٹیج تو اس کے بعد ہی آپ کا ایسی جو اچھے سے پرافارمز کرے گا اس کا کمپریسر جو ہے پراپر ورک کرے گا اگر یہی وولٹیج اگر آپ کے کم ہو جاتے ہیں سپوز کریں یہی وولٹیج آپ کے ایک سو ساٹھ ہو جاتے ہیں ایک سو پچاس ہو جاتے ہیں تو اس کنڈیشن میں آپ کا کمپریسر جاتے تھوڑے سی دیر چلے گا پھر جب اس میں وولٹیج پورے نہیں ہوں گے تو وہ کمپریسر آپ کا کٹ کھل دے گا تو بند ہو جائے گا تو اس کنڈیشن میں بھی آپ نے کافی چیزوں کو دیکھنا ہے وولٹیج آپ نے چیک کرنے اگر اسی کنڈیشن میں آپ کے پاس انورٹر ایسی ہے تو انورٹر ایسی میں بھی آپ نے چیک کرنا ہے انورٹر ایسی آپ کا ایک سو تیس ایک سو چالیس وولٹیج بھی اپریٹ آنا شروع ہو جاتا ہے تو اس کے لئے پرابلم نہیں ہوتی ہے صرف آپ کے نون انورٹر ایسی ہوتے ہیں نارمل ایسی ہوتے ہیں ان میں آپ کو پرابلم دیکھنے کو ملتی ہے اگر آپ کے 200 سے وولٹیج کم ہو تو آپ کو ایسی میں کافی زیادہ پرابلم دیکھنے کو ملتی ہے تو وولٹیج اگر آپ نے چیک کر لی اس کے بعد آپ نے آؤڈر میں دیکھنا ہے کہ آپ کا جو آؤڈر کا جو قدنسر ہے اس کا موہ جدر سے سورج نکلتا ہے اس طرف نہیں آنا چاہیے یعنی ہر ٹیم اس کے اوپر ہیٹ لوڈ نہیں ہونا چاہیے اگر اس کے اوپر ہیٹ لوڈ ہوگا تو پھر بھی آپ کی کولنگ میں کافی زیادہ فارق آنے والا ہے یہ چیز بھی آپ نے نوٹ کر لینی ہے اور کوشش کریں کسٹمر کو بھی سجسٹ کریں اور خود کسٹمر کے ساتھ جب آپ آؤڈر یونٹ پر جائیں تو اس آؤڈر یونٹ کو اچھے سے کلین کریں پریشر سے کلین کریں پانی سے اور اس کو بھی سجسٹ کریں کہ ہر دس یا پندرہ دنوں کے بعد آپ نے لازمی اس کلین کرنا ہے یہ چیز آپ نے اس کو سمجھانی ہے اس کے بعد آپ دیکھیں اس کی جو کلینسر جو فین کے ذریعے جو گرمی نکل رہی ہے جو ہیٹ نکل رہی ہے وہ اچھے سے نکل رہی ہے اس کی جو آؤڈر کی جو فین موٹر ہے وہ اچھے سے ور کر رہی ہے کسی کسی کنیشن میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی آؤڈر کی فین موٹر جاب آپ کسٹمر کے گھر جاتے ہیں تو اس ٹیم وہ چل رہی ہوتی ہے تو کچھ دیر چلنے کے بعد گرم ہونے کے بعد اس میں بش وغیرہ لگے ہوتے ہیں بیرنگ وغیرہ لگے ہوتے ہیں وہ خراب ہونے کے ویسے کچھ ٹیم گزنے کے بعد وہ موٹر آپ کی بند ہو جاتی ہے جس سے آپ کا ایسی کا کمپریسر زیادہ ہیٹ اپ ہوتا ہے اس کے بعد وہ ٹرپ کر دیتا ہے تو آپ نے یہ چیزیں بھی نوٹ کرنی ہے ولٹیج بھی آپ نے دیکھ لینے ہے اس کے بعد جو ہے مین جو چیزیں آپ نے چیک کرنی ہے آپ نے سارے کنیکشن چیک کرنے درست طور پر آپ نے کمپریسر کے جو کنیکشن ہوتے ہیں سٹارٹنگ رننگ کامن آپ کی رننگ اور کامن پر جو ہے بہت زیادہ جو ہے ولٹیج کا لوڈ ہوتا ہے کیونکہ آپ کی سارا کرن جو ہے ادھر سے آپ کے ایسی کو مل رہا ہوتا ہے کمپریسر کا جتنا لوڈ ہوتا ہے تو آپ نے اس کے جو ہے کنیکشن کے ٹرمینل چیک کرنے ان میں کوئی لوزنگ وغیرہ تو نہیں ہے اگر ان میں لوزنگ ہے تو لوزنگ کے بارے سے سپارکنگ کے بارے سے آپ کے ایسی کے جو ہے کمپریسر کی جو پرفارمس ہے جو اس کی کولنگ کرنے کی جو ایفیشنٹی ہے وہ پراپر جو پراپر ورکنگ ہے وہ نہیں کرے گا کیونکہ اس کو کرنٹ پراپر نہیں مل رہا ہے جس ویسے جو ہے وہ پراپر تکے سے ورک نہیں کرے گا تھوڑا سا لوڈ لے گا سپارکنگ ویسے جو ہے ہو سکتا ہے آپ کا کمپریسر ٹرپ کر جائے ٹرپ ہونے کے بعد پھر کافی دیر کے بعد آپ کا کمپریسر سٹارٹ ہوگا آپ نے یہ چیزیں بھی نوڈ کر لینی ہے کپیسٹر گراہ بھی آپ نے چیک کر لینے آپ کا کپیسٹر میں کوئی فائل تو نہیں ہے کپیسٹر آپ کا پھٹا ہوا تو نہیں ہے جس کے اوپر جو مایکرو فریڈ لکھا ہوا ہے یو ایف لکھا ہوا ہے وہ آپ کے برابر ہیں یا نہیں ہے اگر آپ کے یو ایف برابر ہیں تو ٹھیک ہے آپ ملٹی میٹر سے بھی چیک کر سکتے ہیں اور آپ جو ایف اور بھی سورس سے آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں تو آپ نے یہ چیزیں نوڈ کرنی ہے جس کپیسٹر کا ایسی کے اندر کپیسٹر لگا ہوتا ہے آپ نے اسی کپیسٹر کا کپیسٹر لگا رہا ہے کافی دوست کپیسٹر کرتے ہیں کہ مارے پاس دو ٹرن کا ایسی ہے تو ہم نے کون سا کپیسٹر لگا رہا ہے دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ جو کمپنی جس مشین کے ساتھ جو کپیسٹر بنا کے کمپنی سجیسٹ کرتی ہے آپ وہی کپیسٹر استعمال کریں کیونکہ کپیسٹر کو اگر آپ چین کرنے کی کوشش کریں گے اگر اس میں آپ کو چیننگ کریں گے تو اس کی موٹر کی جو وائننگ ہوتی ہے اس کے اندر جو ہے وائننگ کے اوپر کافی زیادہ جو ہے آپ کو افیکٹ دیکھنے کو ملے گا آپ کی وائننگ جو ہے کچھ نائم گزنے کے بعد آپ کی وائننگ خراب ہو جائے گی کیونکہ جو کپیسٹر کا ٹارک ہوتا ہے کمپنی ہر چیز کو مدن نظر رکھتے ہوئے سجیسٹ کرتی ہے سیلیکٹ کرتی ہے کمپنی کے اپنے اس یونٹ میں دو ٹرن کے یونٹ میں سپوز کریں ہمارے پاس دو ٹرن کا یونٹ ہے سنگر کمپنی کا ٹھیک ہے سنگر کمپنی کا اپنا حساب ہے اس کی اپنی ٹیسٹنگ ہے اسی میں ہمارے اگر ال جی کی بات کرنا تو ال جی کا اپنا حساب ہے کمپنی کی جو ہے اس کی وائننگ کے حساب سے کمپنی سیلیکٹ کرتی ہے کہ آپ نے کتنے یو ایف کا کپیسٹر لگانا ہے تو اکانڈی آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ جب بھی کپیسٹر لگائیں تو اس کو پراپر اسی نمبر کا لگائیں جسو کمپنی نے سجیسٹ کیا یہ آپ نے وولٹیج چیک کر لیے آپ نے فلٹر بغیرہ چیک کر لیے سپارکنگ ویر آپ نے چیک کر لیے یہ کنیکشن آپ کے سالے ٹھیک ہے سالی چیزیں اوکے ہیں پھر آپ نے امپیر بغیرہ چیک کر لیے امپیر بھی آپ کے اگر برابر ہیں پھر آپ نے آخری جو کام ہے وہ آپ نے یہ چیک کرنا ہے کہ آپ نے یونٹ کی گیس چیک کرنی ہے گیس کم ہونے کی صورت میں بھی آپ کو جائے کولنگ میں ایفیکٹ دیکھنے کو ملے گا آپ کی لوگ کولنگ ہوگی اگر آپ کی گیس بھی پوری ہے سب کچھ اوکے ہے اگر پھر بھی آپ کے ایسی میں کولنگ میں پرابر ہیں امپیر آپ کے تھوڑی سی دیر گزرنے کے بعد بڑھ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اگر اس کا کپیشنر چینج کر دیا ہے پہلے کپیشنر چینج کریں اگر کپیشنر چینج کرنے کے بعد سیم یہی پرابر آتی ہے تو پھر آپ نے اس کا کمپریسر چینج کرنا ہے کیونکہ اس کے کمپریسر میں افارت ہے تو اس طریقے سے جو ہے آپ نے ایک ایک چیز سٹیپ بے سٹیپ چیک کرنی ہے تو اس طریقے سے آپ کو جو ہے فارٹ مل جائے گا تو سب سے پہلے جو آپ پریکٹیکل چیزوں کو چیک کیا کریں چیک کرنے کے بعد سیجیسٹ کریں کہ آپ کی کس چیز میں فارٹ ہے کافی دوست جو ہے آئیڈی اردانہ شروع کر دیتے ہیں کہ ہماری اس چیز میں پرابلم ہے ہماری اس چیز میں پرابلم ہے اور ایک اور جو مین چیز ہے وہ یہ ہے کہ اپنے ایک بار جو ہے کمپریسر کو اور جو آپ کی آؤڈر کی جو فین موٹر ہے اس کو آپ نے ایک بار ڈریکٹ چلا لینا ہے یعنی آپ کا اگر ناؤن انیورٹر ایسی ہے تو آپ نے دانوں چیزوں کو ڈریکٹ چلا لینا ہے ویداؤٹ پی سی بی بورڈ کے کنیکشن کی اوپر آؤڈر یونٹ پر آپ کے پاس نیوٹرل اور فیس ہوتا ہے یا سپلیٹ اگر آپ کا ایسی ہو تو آپ کے پاس نیچے جو ہے نیوٹرل اور فیس ہوتا ہے آپ نے یہ کرنا ہے کہ ان دور سے آپ نے نیوٹرل اور فیس جو ہے کھول کے ان دور یونٹ سے اگر آپ نے آؤڈر یونٹ کو دے دینے آپ نے ان دور سے نیوٹرل اور فیس کھول کے آپ نے آؤڈر یونٹ کو دے دینے اور آؤڈر یونٹ سے آپ نے سیدھے جو ہے سارے کنیکشن کھولنے کے بعد صرف آپ نے نیوٹرل اور فیس کنیکشن استعمال کرنے آپ کونٹیکٹر استعمال کرنے یا جس دیکھے سے استعمال کرنے آپ نے فین کے اور کمپریسر کے کنیکشن کرنے اور ان کو ڈریکٹ چلانا ہے کبھی کبھی آپ کے پی سی بورڈ میں فالٹ ہے آپ کی پی سی بورڈ کا جو آئی سی ہوتی ہے مین جو اس کا پروسیسر ہوتا ہے اگر اس میں کوئی فالٹ ہو جائے تو وہ اس کا دماغ جو ہے پراپر تریکی سے ورک نہیں کرتا ہے کیونکہ جو پی سی بورڈ کے اندر جو پورا فنکشن ہوتا ہے وہ چھوٹی سی آئی سی لگی ہوتی ہے جس کو پروسیسر بولتے ہیں پروسیسر کا سارا ورک ہوتا ہے اگر کسی بھی ایسے پروسیسر میں فالٹ ہو جائے تو وہ اپنی مرضی سے کبھی ایسی کو بند کرے گا کبھی آن کرے گا تو آپ نے ایک بار ڈریکٹ ایسی کو چلا لینا ہے ایک گھنٹے تک آپ نے ایسی کو ڈریکٹ چلا لینا ہے اس کے بعد آپ کو جو ہے کولنگ ایفیشنٹی دیکھنے کو ملے گی تو ساری چیزیں آپ نے سٹیپ بی سٹیپ چیک کرنی ہے پھر آپ نے انڈور کو بھی اچھے سروس کر لینا ہے اور جو چیز کی خراب ہے آپ نے چینج کرنے کے بعد کسٹمر کو ریڈی کر کے دے دیا ہے تو اس طریقے سے آپ کسی بھی ایسی کو کمپلیٹ کر سکتے ہیں امید ہے کہ آپ دوستوں کو اس ویڈیو میں کافی کچھ جاننے سیکھنے کو ملا ہوگا اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ویڈیو کو زیادہ شیئر کریں تو پلیز آپ سے ریکویسٹر لائک بلکل فری ہوتا ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیا کریں کافی دوستر ویوز بغیرہ زیادہ ہوتے ہیں بلکل لائک نہیں کرتے ہیں تو لائک میں بلکل بھی کنجوسی مت کیا کریں تو آپ ویڈیو کو لائک کیا کریں جس سے ہمیں ویڈیو بنانے میں اور زیادہ دلچسپی پیدا ہوتی ہے اور آپ کے اچھی اچھی ویڈیو بناتے ہیں تو میری کوشش ہے میں پی سی بی رپیرنگ کے اوپر ساری چیزوں کے پر ویڈیو لا رہا ہوں آپ دوستوں کے لئے تو چینل کے ساتھ بنے رہے ہیں دعاوں میں یاد رکھیں اگلی ویڈیو تاکلے اجازت دیجئے اللہ حافظ